کتابیں لکھی ہیں کہ کافرستان کے نام سے مجھے ہیں اب یہ لوگ کچھے کافرستان کیوں کہہ رہے ہیں کتابوں میں کافرستان کیوں آیا چھوڑی سی اس کی وضعات کرو کیونکہ کلاش تو صرف ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں باقی کسی کتابوں کی پیغمبر تو نہیں مانتے تو جو لوگ رسول و قرآن کو نہیں مانتے انہیں کافرگاہ کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے لوگوں نے اس کو کلاش نہیں سمجھا انہوں نے کلاش کا پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو خودوں کی پوچھا کرتے ہیں جو دیندی دیوتاؤں کی پوچھا کرتے ہیں لیکن کلاش صرف ایک خدا کے ماننے والے ہیں اب رجوائی کی طرف ہمیں آتے ہیں رجوائی ایک بہت بڑا حکومت تھا اس کی حکومت جو چی مل اور چترال سے لے کر افغانستان تک افغانستان کا نام تو آپ نے صورہ ہوتا تو چترال سے لے کر افغانستان تک اس کی ریاستان کے ذریعے تو اب بھی افغانستان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو ریجن سے یہ ہمارے ہیں ہمیں ہمارے لئے چھوڑھو دیکن جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جو چترال کے لوگ تھے جو کلاش تھے انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کے ذاتی ہیں یعنی ہم پاکستانی ہیں انہوں نے نعرہ جو پاکستان کا جندہ انہوں نے رہا ہے تو اس ریجن میں جو یہ رجوائی ہوتا کیم جو تھا اس کی ردووت تو تھی مل اور چترال سے لے کر افغانستان کے جادہ دارے راکھیں اس میں آنا تھے اس کی حکومت ہوتی ہے اب تطرال میں دو حکومت رہا تھا اس وقت جو حکومت رہا تھے ایک کا نام تھا بلا سی اور ایک یہ تھا راجہ وائل راجہ وائل راجہ وائل مینز کیم دے کلاشہ کیم اب کلاش جو ہے یہ بھی تھوڑا بہت چیز ہو گیا تھا لفظ لکھتے لکھتے جو ہے نا وہ لفظ کیا ہوتا ہے آخر میں اس کی جو ایک بات اگر میں آپ کو سنا ہوئی یہ آخر میں جب وہ بات تلے جائے گی تو یہ کلاش نہیں ہے اس کا مین جو مطلب ہے یہ کلاشہ ہے کلاشہ مینز دے کنگ دے بلے کنگز یعنی کلاش جو ہے یہ بادشاہوں کے نسل میں سے یہاں میں کچھ تصویریں بھی میں نے آپ کو دکھائے دے تو اس میں کلاشنڈر دے گرینڈ ہے ہمارا جو اباؤو اجلاد ہمارا نسل جو ہے وہ سکنڈر یاسم سے ملتا ہے تو یہ رجوائی جو تھا اس کی حکومت چنرال میں رہی چنرال کے بعد جب اس کی ریاست اس کو کئی دوزر آرینس آئیں رئیس آئیں انہوں نے اس کی حد کو کم لوگ کنورڈ ہو گئے تو بدل سے چیزوں کو قتل کر دیا تو یہ وادیوں میں چلے گئے اب یہ وادیوں کا مال آپ کو بتا بڑی انٹرسنگ نہیں گیا انٹرسنگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہاں وہاں پہ عورتوں کے اوپر یہ ہوتا ہے یا دوسری کچھ ہوتا ہے تو اس نے پانچ ساتھ اپنے مردوں کو عورتوں کے پاس عورتوں کے پاس جانے سے بلکل پودن گئی تو وجہ کیا تھی تو کئی لوگوں کے خیالاتیں کیار اس نے جو اس طرح کی تھی اس کا کوئی مشن تھا کیار لوگوں کو ختم کرنا کئی لوگوں کے خیالاتیں کیار نہیں اس کی نصر زیادہ تو اس کی جو سوچ تھی در یہ عورتیں جو تھی آخر میں پانچ سال بعد بہت تنگ آئے اس کی ایک ہی بیٹی تھی رہ جوائی تھی رہ جوائی کے دو بیٹے تھے ایک کا نام تھا تشلوک اور ایک کا نام تھا مروں یہ تو اس کے ایک ہی بیٹی تھی بہت لیگ دو کرنے یہ عورتیں اس کے پاس چلے گئے کہ آپ کے بازد صاحب ہمارے اوپر کیا ظلم کر رہے تھے یہ ہمارے بادشاہ ہیں تو آپ اس کو بول دیں کہ آپ ہمارے مردوں کو ہمارے پاس آنے لیں تاکہ ہمارے نسل جو ہے گروہ تو ہم تب تک برداشت کریں تو یہ لوگ چلے گئے اس کی بیٹی کو ساتھ دے کر رہے بیل کو سجا کر اس کے پاس چلے گئے اب اس نے پوچھا کہ کیا مانجھ رہا ہے بیٹی نے تا کہ یہ یہ مانجھ رہا ہے اس نے تا کہ ٹھیک اس نے آزاد کر دیا جب آزاد کر دیا تو اس ایک جب نو مہینے پورے ہو گئے تو ایک رات میں جو ہے تقریباً ایک سو بیس لڑکے پیدا ہو گئے اب ایک مہینے میں کتنے بچے پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ جب بچے پیدا ہوئے یہ جب لڑکے جب پانچ سال چھ سال کے بعد جب ہوئے یا در سال کے ہوئے تو ان کو تیراندازی پشتیبازی نیزہ سازی یہ سارا جنگی جو مہارتے ہیں اس کو ان کو سکھا ہے اب لوگوں نے پوچھے یار آپ نے یہ کام کیوں کیا تھا کہ پانچ سال کو یہاں پر قابط کیوں کیا تھا ان سے کہا کہ مجھے ایک ایسا نزل پیدا کرنا ہے جو ذہین بھی ہو طاقتور بھی ہو بزگور بھی ہو اگر سلانہ بچہ جنم دے گا تو بچے کیا ہوں گے صحت میں بھی کمزور ہوں گے اگر وقتے سے جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ کیا ہوگا صحت مند ہوگا جب یہ بچے جمال ہوگے سوالہ سترہ سال مونس سال ان کی عمر ہوگئے تو ان کو لے کر اس نے دوبارہ اب پانستان پر حملہ کر دی اب پانستان کو فتح کر دیا اب پانستان نے فتح کرنے کے رجوائی جو ہے وہ واپس چترال آکے ان جمعوں کے حوالے کے چترال آیا یعنی کلاش آکے وہاں پر اس نے زندگی گوز آئی اچھا جی یہ رجوائی کے ساتھ ساتھ ایک اور اس پیچ میں سے ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں رجوائی کی حکومت جو بھی وہ افغانستان کے ساتھ ساتھ چترال کے ایریا میں بھی افغانستان کا جو علاقہ تھا پانستان کے کنگ کا اور پھر جب انہوں نے مسلمان کو جو کلاش کے لوگ تھے مسلمانوں نے زور سے ان کو مسلمان ملایا ہوا تھا اور پھر آخر میں جب رجوائی نے دوبارہ اور علاقہ پتہ کیا کوری پھر کہا کیا اس میں کیا کیا ہوگا چھبا جب رجوائی نے دوبارہ والہ علاقہ کیا تو کیا کیا ہوگا وہ انہوں نے بالکل وے سحی کیا جس طرح مسلمان نے کہا اس میں کے دی لیا ہے اور یہ دیو کے ساتھ בیلائی کہ دیو کے ساتھ کیا لائی وہ دیو کے دیو کو مارنے کا حکم دیا اور ہے ہے خیلی ان کی مذہب انہ آمج لگ نیچ ہدارا بے بے حزار. چونکہ او مسلمان اگر کسی کا کوئی question ہو مذہب کے اوپر اکبال صاحب بھی ہے کچھ نہ کچھ نالج میرے پاس بھی ہے نہ کس نالج ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں مذہب تو چینج نہیں ہوا ہے بس دور کے ساتھ مادرنائزیشن آئی ہے اچھا ایک چیز بہت امورنٹ ہے جانب میں سلائیڈ میں نے سپیشل بنائی بچوں کیلئے بہت انٹسلی ہے ان کا کلچرل ڈریس حواتین کے لئے ان کا کلچرل ڈریس یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی ایک خاص قسم کی بلوکی پینک کمپوس ہوتا ہے پھر اس کے بعد میچے جو کپڑا ہے چہو بیران بسکلی چہو بیران ایک چیز ہے پورا ایک کپڑا ہے ایک فراک ہے ایک قسم کا لیکن بہت لمبا ہوتا ہے بہت باری بھی ہوتا ہے آپ میں سے کوئی پین دینا تو آپ دو قدم نہیں چل سکتے یہ بہت لمبا بھی ہوتا ہے باری بھی ہوتا ہے اور بیچ میں سے ایک مرمت ہوتا ہے اس کو چہرے گولتے ہیں اچھا وہ مرد ہوتا کیا ہوگا یہ دعوتید کا وہ لباس ہے مرد ہوتا کیا ہوگا ایک بار صاحب نے اس کو ٹپیکل کلاش لباس میں ہے شروار کمیس اور چھترہی لیٹ ہوگی یہ مرد ہوتا لباس ہے وہاں پہ اس میں تھوڑا بہت میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کلاش کے بارے بھی تھوڑا آپ کا ٹائم میں ہوں گا زیادہ نہیں کلاش بیسکلی کلاش کیا ہوتا ہے یہ بات میں کٹ دوں چکے ہیں کٹائیں بچوں کا وہ ہے صرف یہ ہے ہوتا ہے ہوتا ہے یہ بات ہوتا ہے ان کی جو اموات ہوتی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے ہم جب کوئی پوچھونا چاہیے یا گم بنانا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ کو اسے پوچھو ہاں ہاں تھوڑا کچھ آواز میں گم بنانا چاہیے تو اس میں ہر مذہب کچھر کا ہر مذہب کا اپنا اپنا ہے لیکن بیسک میں کلاش میں کہتا ہوں جب پوچھونا ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی منانا چاہیے ہم نہیں منانا چاہیے تو عجیب لگ رہا ہے کہ یہ بندہ یہ سے بول رہا ہے کہ ہم فوتگی میں ماتہ ممائنہ اور یہاں پہ لوگ بھی تو خوشی منانا ہے بیسکلی جب ہم پیدا ہو رہے ہیں تو ہمارے والدہ ہیں ان کی تو خوشی منانا ہے لوگ کو کھانا کھلاتے ہیں دعواتیں کھلاتے ہیں فائر وغیرہ کرتے ہیں جب کسی در میں بیٹھا ہو نہیں ہوتے تو اس وقت بہت خوشی جب کسی کے اولاد نہیں ہوتے تو اور زیادہ خوشی منانا ہے جب فوت ہوتے ہیں تو ہم غم منانا تو درخ منانا ہوتے ہیں فوت ہونے کے بعد نسان کہا جاتا ہے مجھلے یہ اس کو بطا ہے کدے کلا جاتا ہے اللہ کے پاس جاتا ہے جب ہم اللہ کے پاس جا رہے ہوئے تو ہم غم منانا ہے ہم تو خوش ہو رہا چاہیے اللہ کے پاس جارا ہے اللہ کے پاس پر مکمل زندگی گزار جائے ہیں یہ زندگی ہے وقت پر چاہے ہر Progress جب اللہ کے پاس جارے ہیں ہمارے لاز کریم رہا ہوں تو خوش کی رہا کریم ناستے پیٹے ہیں تین دن مسلسل але توانی کریم موت کا ہور جو یہ جو کیا ہے تیم دن سارے گاؤں کو یہ کلاتے بھی ہیں تقریباً اٹھارہ بھی